اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ اس سے پہلے موڈیول میں بھی یہ جان چکے کہ سوتی طریقہ ترتیب کے ساتھ حروف کی ادائی کرنے سے تجوید پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سوتی طریقہ ترتیب یعنی ساؤنڈز کے ساتھ حروف تحجی کی ادائی سے جلدی قرآن پاک پڑھنا آ جاتا ہے تجوید کی بہتر ادائیگی ہو جاتی ہے اور حروف کو پڑھنا درست مخارج کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے جب بچے جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الفاظ کو آگے پیچھے ملاتے رہتے ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے اگر آپ حضرت طلبہ طالبات سوتی طریقہ ترتیب کے ساتھ یعنی ساؤنڈز کے ساتھ روف تحجی کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک پڑھنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا جہاں سالوں لگتے ہیں وہاں آپ مہینوں میں پڑھنا اور وہ بھی دروست انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے اب یہ جو سلائٹ آپ کے سامنے ہے اس میں اگر آپ گوھر کریں تو جیسے پہلے موڈیول میں آپ کو یہ سکھایا گیا سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ حروف کے گروپس کو ترتیب ہی ایسے دیا ہے کہ وہ جن جن مخارج سے قریب قریب ادا ہوتے جاتے ہیں ان حروف کے گروپس کو الگ الگ تیہ کر دیا اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے ایک انگلی بنی ہوئی ہے اس پر چار حروف لکھے ہیں میم با واو اور فا یہ چار لکھے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں بنا کے ہر ہر پورے پہ الگ الگ ایک ایک حرف لکھا ہے اس کا مطلب بھی سٹوڈنٹ یہی ہے کہ جناب جو اوپر الگ لکھے ہیں یہ وہ گروپ آف ورڈ ہے جن کو پرفارم کریں گے تو ہم اپنے ہونٹوں کا استعمال کریں گے اور جو آپ کی بائیں جانب حروف لکھے ہوئے ہیں تمام انگلیوں پہ یہ وہ حروف ہیں جن کی ادائی کرتے ہوئے ہم زبان کی نوک سے پڑھیں گے اور پھر جو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان میں پہلی انگلی پہ وہ حروف ہیں جن کو زبان کے درمیان سے پڑھیں گے دوسری انگلی پر وہ حروف ہیں جن کو زبان کے کناروں سے پڑھیں گے اور آخری دو انگلیوں پہ وہ والے چھے حروف ہیں جن کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں تو بڑی امید ہے کہ پچھلے موڈیول کو سمجھ کر اگر اس موڈیول کو آپ پڑھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں اور سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا تو جو پہلے چار حروف اوپر الگ لکھے ہیں ان کو ساؤنڈز کے ساتھ اگر پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں گے ما با وا فا یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم نے لبوں سے پڑھا پھر میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں با ما وا فا اور جو انگلیوں پہ حروف ہیں یہ سارے وہ حروف ہیں جو زبان کی نوک سے پڑھے جاتے ہیں تا ذا غو تا دا قو زا سا سو لا نا رو جا شا یا یہ وہ حروف ہیں جن کو زبان کے درمیان سے پڑھنا ہے دا کا قو یہ وہ تین حروف ہیں جن کو زبان کے کناروں سے پڑھا جا رہے ہیں یہ وہ چھے حروف ہیں جن کو ہم نے حلق سے پڑھا ہے تو میں نے انگلیوں کا اشارہ بھی اس لیے کیا ہے کہ ایک ایک انگلی پہ تین تین حروف جو حروف پہلی انگلی پہ تھے تو میں نے ایک انگلی کی دوسری انگلی والے حروف پڑھے تب میں نے دوسری انگلی کا اشارہ کیا تیسری انگلی والے حروف کو پڑھا تب تیسری انگلی کا اشارہ کیا اور جو چوتھی انگلی پہ حروف پڑھے گئے تو چوتھی انگلی کا اشارہ کیا تا کہ جیسے آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے لیے پڑھنا یہ آسان ہو جائے اب اگلی سلائیڈ میں ہم حروف کو پڑھیں گے کہ مخرج ہمارا درست ہو صحیح انداز میں حروف پڑھیں ملا جلا کے حروف لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے مخرج قریب قریب ہیں جن کے ساؤنڈز قریب قریب ہیں لیکن ان کو ہم نے صحیح مخرج سے پڑھنا ہے کہ ہماری ادائی درست ہو تو پہلا لفظ آرہا ہے اب اس میں غور کریں تو کلر بھی دو ہیں بلیک اور ریڈ بلیک اور ریڈ جو آمنے سامنے حروف لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کا مخرج ایک ہے لیکن ساؤنڈ آپ کا الگ ہونا چاہیے عزیز طلبہ و طالبات مخرج ایک ہے ایک ہی جگہ سے ان کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن ساؤنڈ اس کا الگ الگ ہے ساؤنڈ الگ اس لیے ہے کہ چونکہ حروف جو الگ الگ ہیں اگر ساؤنڈ بھی سیم ہو گیا تو پھر تو دو یا تین یا جن کی اور آوازیں ملتی ہیں پھر ان کی ساؤنڈ بھی ایک ہو گیا تو وہ تو ایک عرف ہو جائے گا اب یہاں بہت زیادہ غور آپ نے کرنا ہے کہ جو گروپ یہاں بنائے گئے ہیں حروف کے ان کے ساؤنڈ بڑے ملتے جلتے ہیں تو ساؤنڈ میں آپ نے فرق واضح کرنا ہے تاکہ تجوید غلط نہ ہو ہماری قرآت غلط نہ ہو ہماری تلاوت غلط نہ ہو تو ہم یوں پڑھیں گے ذا وہ اب دیکھیں اگر قرآن پاک میں کسی لفظ میں لفظ آ جائے ذا ذال جسے ہم کہتے ہیں تو ساؤنڈ اس کا ذا ہے ذا آ جائے اور ہم اس کی جگہ ذو پڑھ دیں تو معنی تو بدل جائے گا اس لیے ساؤنڈ کا خیال آپ نے کرنا ہے تو عزیر طلبہ طلبات یوں پڑھیں گے ذا غو ذا ذا جو دال کی شکل والا ہے اس کے اوپر نکتہ آئے تو ذا نرمی سے پڑھتے ہیں اور جو را کی شکل والا ہے اس کے اوپر نکتہ آئے اسے سختی سے پڑھتے ہیں ذا 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 غو ذا سا سین اور تھا کے ساؤنڈ میں بھی فرق کرنا ہے یہاں بہت دفعہ سٹوڈنٹس غلطی ہو جاتی ہے کہ جہاں تھا ہوتا ہے ہم ساؤنڈ وہاں سین کا پڑھ دیتے ہیں اور معنی بدل جاتا ہے تو ساؤنڈ کا خیال کرنا ہے سا یہ سین کا ساؤنڈ ہے اور تھا نرمی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ تھا کا ساؤنڈ ہے سا سو سین اور ساؤنڈ میں بھی فرق کرنا ہے سا سو تا سو دو غو دا ضو ذا ضو ضو ذا آ یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے حمزہ اور علیف کا ایک ہی ساؤنڈ ہے آ آ ع یہاں بھی غلطی ہوتی ہے کہ ساؤنڈ عین کا پڑھنا ہوتا ہے ہم حمزہ کا پڑھ دیتے ہیں آ آ ساؤنڈ یہ حمزہ کا اور علیف کا ہے اور عین کا ساؤنڈ ہے کہ اسے گلے سے پڑھیں گلے کے درمیان سے پڑھیں آ آ ہا ہا یہاں بھی غلطی ہوتی ہے کہ ایک ہے ہا گول والی آنکھوں والی ہا ہاتھی والی ہا ہاتھ والی اس کو ہم ہدائی کہتے ہیں بڑی ہا دوسری ہا ہے جس کو ہا حلوائی والی حکے والی تو اس کو ہا پڑھنا ہے ہا 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 دونوں کا مخرج جلا گئے ہا پڑھیں گے انتہائی حلق سے ہا پڑھیں گے وسط حلق سے اسی طرح آ آ ہا ہا یہ دوبارہ دوبارہ پڑھے گئے ہیں حروف تاکہ درست مخرج کے ساتھ آپ کی ادائی درست ہو جائے اور تجوید کے لحاظ سے حروف تحجی کو ہم اچھے انداز میں جتنا اس کو پڑھ لیں گے اتنی ہماری تلاوت قرات اور تجوید اچھی ہو جائے گی موسیقی موسیقی